میرا نام جان ڈاوسن ہے اور میں 20 سال سے ایک چھوٹے سے شہر کا پولیس والا ہوں یہ شہر ویسٹ ورجنیا میں ہے اور چھوٹے شہروں میں اکثر کہانیاں بناتے ہیں لوگ ہر کوئی ایک دوسرے کوئی شکل سے تو پہچانتا ہی ہے اور اوپر سے گھر پیٹھی آنٹیاں جنہیں کوئی کام نہیں ہوتا وہ بس چگلیاں کرتی رہتی ہیں اسی کی وجہ سے کافی بار ہمارے پولیس سٹیشن پہ پہلے ہی پتا لگ جاتا تھا کہ کوئی چھوٹا موٹا کانڈ ہونے والا ہے تو مجھے یا کسی اور آفیسر کو اس گھر پہ نظر رکھنے کے لیے بھیج دیا جاتا تھا اور کافی بار اسی طریقے سے میں نے گھریلو جھگڑے جا کر سلجائے ہیں اب میں آپ کو اپنے کریئر کا سب سے عجیب کسہ بتانے جا رہا ہوں اور اس چیز نے میری زندگی ہمیشہ کے لیے بدل دی جب آپ اگ ہاتھ کے بارے میں بات کر رہے ہوں تو شبد کبھی کبھی کٹھن ہو جاتے ہیں اور یہاں میں ورشوں سے پولیس فورس میں رہ کر اچھی طریقے سے جانتا ہوں رات میں جو پیٹرولنگ کرنی ہوتی تھی وہ بالکل نارمل چل رہی تھی میں بس شہر کی سڑکیں ناپ رہا تھا زیادہ کام نہیں ہوتا تھا بس کافی بار نشے میں گاڑی چلاتے ہوئے لوگ مل جاتے تھے تو بس انہیں پکڑ کے ایک وارننگ ٹکٹ دینا یا پھر صبح تک انہیں لوگ اپ میں رکھنا جس سے وہ کوئی بے وکوفی نہ کر بیٹھیں بس یہی چھوٹی موٹے ہاتھ سے جو ایک چھوٹے سے شہر میں ہوتے ہیں اور اس دن ایک کم سے میرا ریڈیو کی گھنٹی بچی اور میں الیرٹ ہو گیا سیدھے پولیس ٹیشن سے کال تھا کسی نے 911 پر کال کر کے کمپلین کری تھی کہ کچھ چیز یا کوئی آدمی ان کے گھر کے آس پاس گھوم رہا تھا تو وہ لوگ کافی ڈرے ہوئے تھے میں نے اپنی گاڑی گھومائی اور دو منٹ میں ان کے گھر پہنچ گیا میں نے اتر کر پورے گھر کا چکل لگایا پر کوئی آدمی یا جانور نہیں دکھا پر پھر مجھے کسی جانور کے نشان ملے میں تھوڑا چونک گیا کیونکہ یہ نشان میرے ہاتھ سے بھی بڑے تھے ایسا کوئی جانور ہے نہیں آس پاس اس شہر کے جو اتنے بڑے نشان چھوڑ جائے پہلے مجھے لگا بھیڑیا ہو سکتا ہے پر اس شہر کے آس پاس جو بھیڑیے تھے وہ بھی بہت کم تھے اور وہ بھی سارے کے سارے 20-30 سال پہلے ختم ہو گئے تھے ہو سکتا تھا کہ لومڑی ہو میں نے واپس پولیس ٹیشن کال کر کے اپنی ریپورٹ دے دی پر میں نے وہ پنجوں کی نشان کے بارے میں بتانا اچھت نہیں سمجھا پر اتنا بڑا تو کوئی بھی جانور آس پاس نہیں تھا اوپر سے جن لوگوں نے کال کری تھی انہیں لگا تھا کہ کوئی آدمی ہے اگر کوئی جانور ہوتا تو وہ خود ہی باہر نکل کر اسے بھگا دیتے خیر میں واپس اپنی پٹرول ڈیوٹی کرنے لگا میں ایک خالی کار واش کے پاس اپنی گاڑی پارک کر کے بٹھا ہوا تھا ہر کچھ منٹ میں ایک یا دو ٹریکٹر اپنی فیلڈ سے واپس گھر جا رہے تھے جنہیں دیکھ کر میں کھانا کھا رہا تھا چاروں اور دیکھا لیکن کچھ بھی نہیں دیکھا اور پھر جب میں نے اپنی دائیں اور دیکھا تو ڈرائیور کی طرف کے دروازے سے مجھے سب سے بڑا بھیڑیا دکھائی دیا جو ایک پتھر پر بیٹھ کر مجھے گھور رہا تھا کچھ سیکنڈ کے بعد وہ کار واش کی بلڈنگ کے پیچھے جنگل تھا ادھر بھاگ گیا میں اس پورے ٹائم بس چونکا ہوا بیٹھا تھا پھر جب تھوڑا ہوش آیا تو جلدی سے گاڑی کو سٹارٹ کیا اور واپس سڑک پر پٹرولنگ کرنے لگا مجھ پر گنڈوں نے گولیاں جلائی ہیں پھاگل لوگوں نے چھکو مارنے کی کوشش کری ہے میں کبھی اتنا نہیں ڈرا پر ابھی میرے ہوش جڑے ہوئے تھے اب آپ کچھ ایسی انوکھی چیز دیکھتے ہیں جو آپ کو نشچت روپ سے پتا ہے کہ برہم نہیں ہے تو آپ کے دماغ کو اسے سویکار کرنے میں کافی پریشانی ہوتی ہے میں تھوڑی دیر کے لیے بس ادھر ادھر گاڑی چلا رہا تھا یہی کلپ نہ کرتے ہوئے کہ ابھی جو میں نے چیز دیکھی تھی وہ ایک دم سے میری گاڑی کے سامنے آ جائے گی میرے ریڈیو کی گھنٹی پھر سے بجی پولیس ٹیشن پہ ایک میسنگ ریپورٹ آئی تھی کسی چھوٹی سے بچے کی اور وہ میری لوکیشن کے کافی پاس تھی تو میں نے ریسپانڈ کرا اور گاڑی گھما کر سیدھا ان کے گھر پہنچ گیا ادھر اس چھوٹی بیٹی کے ماں باپ رو رہے تھے میں نے جا کر ان سے بات کی ان کی چھوٹی بیٹی کا نام کیسی تھا اور وہ کافی خوش رہتی تھی ابھی کچھ دیر پہلے وہ اپنے کمرے میں سونے گئی تھی جب اس کی ماں سونے سے پہلے کیسی کے کمرے میں لائٹ بند کرنے گئی اس نے دیکھا کہ کیسی اپنے کمرے میں نہیں تھی اور کھڑکی کھولی ہوئی تھی پورے کمرے میں کافی چیزیں ادھر ادھر گری ہوئی تھی ایسا لگا مانو ہاتھا پائی ہوئی ہو پر دونوں ماں باپ نے کچھ آواز نہیں سنی یہ ساری چیزیں کیسی کے پتا مجھے بتا رہے تھے اور میں اپنی نوٹ بک میں لکھے جا رہا تھا یہ سب لکھنے کے بعد میں خود ان کے گھر میں گیا اور کیسی کے کمرے کی جانچ کی اس کھڑکی کے پاس ناکھونوں کے چار بڑے نشان تھے جس سے مجھے یہ سمجھ آیا کہ جو بھی چیز یہاں تھی وہ ادھر سے ہی باہر گئی تھی پورے کمرے میں اس کے کھلونے بکھرے ہوئے پڑے تھے اور بستر کے بلکل چھتھڑے ہو رکھے تھے میں حیرانیت میں کھڑا رہا یہ سوچتے ہوئے کہ آخر کون سی چیز کیسی کے کمرے میں آئی تھی جس نے یہ حال کرا میرے دماغ میں بس ایک چیز گھوم رہی تھی وہ بڑا بھیڑیا جو میں نے دیکھا تھا پر وہ جگہ یہاں سے قریب نو کلومیٹر دور تھی میں نے پھر کیسی کے ماں باپ کس سے پوچھا کہ انہوں نے کوئی جانور آسپاس دیکھا ہے کی نہیں اس کے پتا نے بولا کہ کوئی کتے جیسی چھیک انہیں سنائی تو دی تھی پر انہیں لگا کہ وہ بڑوں سیوں کا کتہ ہے انہوں نے کانپتے ہوئے پوچھا کہ کیا ہو سکتا تھا اب میں بھی اس میں کیا بولتا مجھے تو خود کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا میں نے پولیس ٹیشن واپس کال کر کے ایک فورنسک ٹیم بلوائی جنہوں نے پورے گھر کی اچھی طریقے سے جانچ کی انہیں پوری جگہ میں بس ایک چھوٹا سا بالوں کا گچھا ملا جو بھورے رنگ کا تھا تھوڑی راحت کی بات یہ تھی کہ انہیں کہیں بھی خون کے نشان نہیں ملے فورنسک ٹیم کے انسار یہ بال کسی جانور کے ہی تھے پر انہیں اور جانچ کی ضرورت تھی میری پیٹرول ڈیوٹی میں تین گھنٹے اور بچے ہوئے تھے تو میں نے اپنی گاڑی میں دھیرے دھیرے واپس راؤنڈ لینے پھر سے شروع کر دیے قریب پندرہ منٹ بعد میں ایک پرانی کوئلے کی کھان کے پاس سے گزر رہا تھا جب میں نے اسے پھر سے دیکھا دو گھروں کے بیچ ایک بہت بڑا سا بھیڑیا بیٹھا ہوا تھا اس کے موہ میں اس نے ایک چھوٹی سی بچی کو دبوچ رکھا تھا اور وہ مسکر آ رہا تھا کسی جانور کی طرح نہیں بلکہ انسانوں کی طرح کوئی ایسا انسان جو بہت خوش ہو اپنی سفلتا پہ یہ چیز دیکھ کر میرے دماغ میں صرف مجھے اپنی پولس ٹریننگ یاد آئی اور میں نے اپنی گن نکال کے گاڑی سے اس کا پیچھا کرنے لگا پر وہ بڑا بھیڑیا بہت تیز تھا دو سیکنڈ میں ہی وہ ایک لمبے پیڑ پر کونٹتے ہوئے چڑ گیا میں گولی چلانا چاہتا تھا پر مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ لڑکی زندہ تھے یا نہیں کیسی تم ٹھیک تو ہو میں نے چلا کر پوچھا گاڑی سے اترتے ہوئے وہ بھیڑیا اس پیڑ کے بلکل اوپر پہنچ گیا تھا نہیں ایک بیانک سی آواز نے جواب دیا میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے پر میں نے اپنی گن اس پہ تانی رکھی تم تم انسان ہو میں نے اشچرے میں پوچھا ہاں اور یہ میرا کھانا ہے آفیسر ڈاسن اس سے میں اپنا آج پیٹ پر ہوں گا اس نے ایک چھلانگ لگائی اور سیدھا پاس والی پہاڑی کی طرف بھاگ گیا میں نے تین جار گولیاں چلائیں پر وہ بہت دیز تھا میں نے جلدی سے اپنی گاڑی سے پولیس ٹیشن کال کر کے سب کچھ بتایا انہوں نے ایک پولیس ہیلیکاپٹر بھیجا اور بیک اپ پولیس آفیسر بھی آئے کافی ڈھونڈنے کے بعد ہمیں اس چھوٹی بچے کی لاش سات کلومیٹر دور جا کر ملی اس کی بس تھوڑی ہڈیاں بچی ہوئی تھی اور پیٹ سے پیروں تک کا حصہ پورا گائب تھا اس بچے کا انتیم سنسکار کافی کٹن تھا ہمارے چھوٹے سے شہر کے لیے میں تو سوچنا بھی نہیں چاہتا اس کے ماں باپ پہ کیا بیتی ہوگی میری بیوی نے ان کے لیے ہاتھ سے ایک فوٹو فریم بنا کے دیا جس میں کیسی اور اس کے ماں باپ کی تصویر تھی ہمارے چھوٹے شہر کی پلس پورس نے بھی اس کو سلیوٹ کر آ تھا یہ قریب پانچ سال پہلے ہوا تھا اور مجھے ابھی بھی اس کیس کے سپنے آتے ہیں جو آخری گھٹنا ہوئی میرے ساتھ وہ اس انتیم سنسکار کے قریب ایک ہفتے بعد کی بات ہے میں نے ایک ہفتے کی چھٹی لے لی تھی اس گھٹنا کے بعد اور وہ میرا پہلا دن تھا چھٹیوں کے بعد میں اپنی گاڑی میں پٹرولنگ کر رہا تھا کہ تبھی سٹیشن سے کال آیا کہ کسی ڈرائیور نے ایک ڈیڈ باٹی کسی گھٹر میں پڑی ہوئی دیکھی ہے کیونکہ مجھے اپنی ڈیوٹی کرنی تھی میں کافی چندہ جنک ہو کر وہاں پہنچ گیا میں نے اس سڑک کو کھوجا جہاں انہوں نے کہا تھا کہ ڈیڈ باٹی اس ڈرائیور نے دیکھی تھی اور مجھے وہ وہیں پڑی ہوئی ملی پورے شریر میں گہرے گاؤں میں ڈھکا ہوا تھا جیسے کی اسے پورا نوچ دیا ہو اور جب تھوڑا اور پاس جا کر دیکھا میں نے کیسے بتاؤں اس کا پورا سر ہی گائب تھا میں نے اپنی ٹارچ کو چاروں اور چمکھایا جو کچھ بھی ہوا یہاں میں سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا تھوڑی دور پہاڑی سے کئی گجھ اوپر میں نے دیکھا کی ایک کافی لمبا آدمی میری طرف گھور رہا تھا اس نے ایک دم سے پہاڑی پر بھاگنا شروع کر دیا اور میں نے اسے پھر کبھی نہیں دیکھا اس کے بارے میں سب سے عجیب بات جو تھی وہ اس کی آنکھیں تھی وہ بڑی چمکتی ہوئی پیلی آنکھیں